احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد مجھے افسوس ہے کہ میری علالت کی وجہ سے دو ہفتوں کا درس میں ناغا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب یہ سلسلہ بغیر کسی وقفے کے جاری رہے ہم نے دو نشستوں میں سورہ مدسر کی تیس آیات تک کا مطالعہ کر لیا تھا جس طرح پچھلی مرتبہ آیات مبارکہ کے تلاوت قاری شاہد اسلام بٹھ صاحب نے کی تھی اسی طرح آج بھی وہ اپنی نہایت حسین قرات میں آپ کو یہ آیات سنائیں گے مناسب یہ ہے کہ وہ اس لیے سقر سے اپنی قرات شروع کریں تاکہ مضمون کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ برقرار رہیں آیت نمبر چھبیس سے اس تلاوت کے بعد پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ارز کر سکتوں گا ارز کروں گا ارض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساسلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة من الذین كفروا ليستيقن الذین آتوا الكتاب لیستیقن الذین آتوا الكتاب ویزداد ویزداد الذین آمنوا ایمانه ولا يرتاب الذین آتوا الكتاب والمؤمنون قرار یرتاب الذین آتوا الكتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذا أَرَادَ اللَّهُ بِذَا مَسَلَا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرُ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ وَالصُبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَإِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرُ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرُ كل نفس بما كسبت رهينة كُنْ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءُونَ فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءُونَ وَعَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَنَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَنَّكُنَ الْمُسْلِينَ وَلَنَّكُنُ طُعِمُوا الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِظِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِظِينَ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ فَمَا دَنْفَعَهُمْ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِذْ تَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُورٌ مُسْتَنْفِرَةِ فَمَا لَهُمْ عَنِ الدَّنْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُورٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ بَلْ يُرِيدُ كُلُمْ مَرِئٍ فَمْ مِنْهُمْ أَنْ يُرْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةُ كَلَّا إِنَّهُ تَنْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةٌ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْتَقُوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ارخوصاً عَلَى عِبَادِهِ النَّذِينَ اسْتَفَاءَ خصوصاً عَلَى أَفْضَلِهِمْ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ محمدٍ الْأَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْضُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شرحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْضِي وَاحْلُ مُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْطَحُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَذْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِزْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدن وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین اس سے پہلے میں کئی مرتباز کر چکا ہوں کہ جو سب سے پہلی وحیے ہیں جو حضور پر ہوئی ہیں وہ جن صورتوں میں شامل ہیں ان کے بعض مزامین مشترک ہیں سب سے پہلی وحیے سورہ علق کی پانچ آیات اس میں مزید چودہ آیات اور ہیں کل انیس آیات پر مشتمل ہے سورہ علق دوسری وحیے سورہ نون کی سات آیات پچاس سے زائد آیات پر مشتمل ہے وہ سورہ مبارکہ ظاہر ہے بقی آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی آیات سات یا دس بقیہ سورت بعد میں نازل ہوئی ہے جس میں سے آخری آیات جو ہے جو پورے دوسرے رکو پر پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو تیقون کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ بعد میں نازل ہوئی ہے چوتھی وحی سورہ مددسر کی ابتدائی سات آیات اور بقیہ پچاس سے زائد ہی آیات اس سورہ مبارکہ کی بھی لاہر ہے کہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہے دیکھئے یہ کہ حسن ترتیب ایسا ہے اس میں کہ ان سورتوں میں مجموعی اعتبارات سے بھی نہ صرف وہ قدر مشترک ہے کہ ابتدائی آیات جو ہیں وہ ابتدائی وحیوں پر مشتمل ہیں بلکہ بعض دوسرے مضامین بھی مشترک ہیں مثلا ایک مضمون ایمان بالآخرہ اس کے مختلف پہلو ہیں جو سورہ علق میں سورہ نون میں سورہ مضمل میں سورہ مددسر میں آئے میں اس وقت اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاؤ گا دوسرا مضمون جو قدر مشترک کے طور پر ہے وہ ہیں مخالفین اور معاندین کے کردار کی وضاحت اس کی میں آج قدر زیادہ تفصیل اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جدید مفسرین میں سے بالخصوص مولانا عمین ایسر اصلاحی صاحب نے اس معاملے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے اور چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے ربط رہا ہے میں نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے جہاں ان کی بات بہت اچھی معلوم ہوئی ہے اس کو بھی نمائع کیا ہے اسی کے منطقی تقاضے کی طور پر میں یہ بھی ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے ان کا کچھ رجحان یہ بن گیا کیوں بن گیا یہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ان تمام معاندین کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کسی معین شخص کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ قریش کے سرداروں کے بارے میں مجموعی طور پر بات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں حکمت قرآن کا ایک بہت اہم باب ہے جو کم سے کم ان کے معتقدین اور متمثلین کے لیے تو سربہ مہر ہو گیا ہے کہ وہ ان کے لیے کبھی نہیں کھلے گا جو انہیں حرف آخر سمجھتے ہیں تفسیر قرآن کے زمین میں یہ ظاہر بات ہے یہ فطلی سی بات ہے جو ان کے تلامزہ ہیں انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے انہی سے پڑھتے ہیں انہی سے ان کا ذہن بنا ہے تو ان کے لیے وہ گویا کہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں اور وہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم باب ہے حکمت قرآن کا اس باب کا عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لی یہ وہ شعر جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنگوشت یکسان نہ کرتو اس شعر کو یہاں اس اعتبار سے اپنے ذہن میں ٹانک لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر ایمان لانے والے بھی سب برابر نہ تھے اور آپ پر ایمان لانے سے انکار کرنے والے بھی سب برابر نہ تھے گرہی سے مراتب نہ کنی زندی کی اگر آپ نہیں سمجھیں گے کہ ان میں فرق ہے براتب کا مرتبے کا مقام کا لیول کا تو اور تو کسی کو لقصان نہیں ہوگا خود آپ کو لقصان ہوگا آپ کی فکر میں ایک گوشہ جو ہے بڑا تشنا رہ جائے جیسے ہمیں معلوم ہے جو لوگ ایمان لے آئے ظاہری طور پر قانونی طور پر ان میں بدترین لوگ بھی تھے منافقین جو بدترین ہیں قرآن مجید میں جتنا غضب کے منافقین پر بھڑکتا ہے اتنا کھلے کفار پر نہیں بھڑکتا اللہ قانون لوگ مسلمان تھے پھر ان میں سے جو لوگ آگے بڑھئے صادقین تھے سچے تھے لیکن ضعفات تھے کمزور تھے ہر طرح کے نوک ہر دور بھی رہے ہیں حضور کی فعضیث میں نے کل بھی جمعہ میں بھی سنائی تھی کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے تو یہ فرق بھی ہمیشہ رہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ایمان میں سچے تھے منافق نہیں تھے پھر منافقین میں نے کئی برتباز کر چکا وہ سب برابر نہیں تھے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج کی طرح کوئی فرس سٹیج پر تھا کوئی سیکنڈ سٹیج پر تھا کوئی تھرڈ سٹیج پر تھا ان سے آگے آئیے تو ضعفات تھے کمزور تھے تھے سچے مخلص ان سے آگے آئیے تو جو پختہ اور قوی عقیدے والے اور پورے ایمان والے تھے ان میں بھی فرقیں براتے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے ان کے بعد وہ ہے قرآن ان میں ایک اور فرق قائم کرتا ہے وہ لوگ کے جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے جہاد اور قتال کیا اور انفاق کیا وہ درجے میں برابر نہیں ہے ان کے جو بات نہیں ماننا ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَنَ اُلَائِكَ أَعْزَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّنُ بَعْدِ اللَّهُ الْحُسْلَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تو یہاں پر بھی نبلوب کتنے مدارج ہیں کتنے براتب ہیں اسی طریقے سے جو لوگ ایمان نہیں لائے اب وہ قانوناً لائیں کہ اس طرف کڑے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے انتہائی تعاون کیا حضور کے ساتھ ایمان تو نہیں لائے لیکن مخالف نہیں تھے معاون تھے اس طائفے اور اس گروہ میں سرِ خیل جو ہے ابو طالب ہے آخری وقت تک ڈھال بنا رہا ہے ایک شخص پورے خاندان کی پشت پناہی ابو طالب کے حوالے سے حضور کو حاصل نہیں جب تک وہ زندہ رہے ہیں قریش کو یہ فیصلہ کرنے کی حمد نہیں ہوئی ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان تو نہیں لائے قانوناً تو دائرے سے باہر کھڑے ہیں لیکن موافق ہیں مخالف نہیں ہیں معامل ہیں پھر جو ان میں سے مخالفی تھے اب ان میں تین درجے ہیں ان کو ذہن میں رکھئے ان میں بھی کچھ بہتر کردار کے لوگ بھی تھے مثلاً ان میں جو بہترین کردار ہیں ان میں اس کے لئے نمائم دا ہے ابو جہل یہ بات بڑی عجیب لگے گی لوگوں کو اور بڑی آسانی سے یہ کڑوی گولی حلق سے نیچے نہیں اترے گی کہ ابو جہل کے لئے بھی کوئی کلمہ خیر کوئی شخص کہہ سکتا ہے مخالف انتہائی شدید حضور کا دشمن لیکن یہ کہ کچھ پہلو اس کی شخصیت میں خیر کے تھے مثلاً بخیل نہیں تھا اس نے بات بھی کہی ہے تو یہ کہی ہے کہ ہماری اور بنو حاشن کی مصابقت جاری تھی صاف صاف کہا ہے کہ بے کیسے ایمان لے آؤں جب اس نے اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا نہیں انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اتنی بڑی سچائی کی گواہی دے رہا ہے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی تو کم سے کم کس میں یار پر تو ابو جہل بھی پورا اتر رہا ہے پھر کیوں ہی ماندے اللہ کہ اس نے کہا ہماری اور بنو حاشن کی مصابقت تھی مقابلہ تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے فیازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی انہوں نے دسترخان طویل کی ہم نے ان سے طویل کر دیئے اب اگر ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کوئی غلام ہو جائے یہ مجھے قبول نہیں give the devil is due اسے کم سے کم اس کی سچائی کا آپ کریٹ دیجئے آئیں بائیں شائن نہیں کی اس نے ساب ساب بات کر دی وہ کردار ہے جو سورہ علق میں زیر بحث آیا دوسرا کردار دوسری انتہا پر بدترین کردار اب وہ مجھے آج سوچ رہا تھا تو ذہن میں آیا تھا ہماری کلوکل لینگویج جو ہے یہ مغربی یوپی اور بشرقی پنجاب کی امبال ایڈویجن کی کلوکیل اردو ایک ہے گھرے لو استعمال کی اس میں کسی چیز کے انتہائی خیر سے خالی ہونے کے لیے ایک مثل ہوتی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ فضلے ہیں تو فضلہ گائے کا گوبر جو ہے وہ کسی نہ کسی کام تو آتا ہے اس کو لیپنے کے کام میں لاتے ہیں اس کا اپلا بناتے ہیں جلاتے ہیں تو فضلے بھی سب برابر نہیں ہیں ہماری زمان میں کہا جاتا ہے گو درگو بلی کا گو نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا یوں سمجھئے کہ اس کی بالکل مستاق جو ہے وہ ابو لہب کی شخصی مترین ہی سا بزدل بھی تھا بخیل بھی تھا خصیص بھی تھا کمینہ بھی تھا چور بھی تھا اپنے معاشرے میں وہ چور مشہور تھا غزال زرنی کا چور اس نے بیت اللہ کے بیت المال سے ایک کبھی چڑھایا گیا ہوگا کسی بڑے آدمی نے ایک حرن سونے کا بنا ہوا حرن وہ چڑھا دیا وہ اب اس کے خزانے میں تھا وہاں سے چورا لیا مشہور تھا یہ جیسے ایک زمانے میں صدر عیوب صاحب کے دور میں ہمارے ہاں ایک صاحب کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا چینی چور یہ کچھ شخصیتوں کے ساتھ معاشرے میں اب وہ صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اس سے بحث نہیں ہے لیکن یہ کہ لگ جاتا ہے تو ایسے ہی یہ شخص اپنے معاشرے میں بدنام تھا یعنی کوئی خیر سرے سے نہیں بزدل اتنا تھا کہ جنگِ بدر میں جانے کی حمت نہیں کر سکا اپنی جگہ پر دو مرسنریز بھیج دیئے تھے دو قرائے کے سپاہی لوبئی میری جگہ یہ پیسے تو تھے اس کے پاس خود جانے کی حمت نہیں کر سکا اس کا تقابل کیجئے ابو جہل سے کہ ڈٹ کر مقابلے میں آیا اپنی جان دی ہے ایک نظامِ باطل کے لیے باطل عقائد کے لیے لیکن یہ کہ جس طرح بھی تھا کھل کر تھا صاف تھا کھل لم کھلا تھا بدل و جان تھا اس کے اندر کوئی منافقت کس پہلو سے نہیں تھی سیدھا سیدھا کھل لم کھل لم ان دونوں کا کے درمیان اب یہ جو دوسری شخصیت ہے جو میں نے دوسری انتہا کی بتائی اس پر پورے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ پوری ایک صورت ایک شخص کے کردار پر اللہ کا غضب جو پھڑک رہا ہے اس آیت کا تو سوتی آہنگی ایسا ہے کہ لرزا دینے والا تو اس پر ایک درمیان کا کردار ہوتا ہے یہ درمیان کے کردار کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اصل میں سورہ نون اور سورہ مددسر ان دونوں میں وہ درمیانی کردار ہیں یہ درمیانی کردار یوں سمجھئے کہ یہ کفر کے اندر کے منافق ہیں یہ وہ کردار تھا کہ جس پر حق واضح ہو گیا منکشف ہو گیا اور قبول کرنے کے قریب تک آ گیا قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا لیکن یہ کہ وہ جو سیادت اور چودراہت اس کی جو پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی تھی اس کی بنا پر وہ پھر وہاں سے محروم ہو گیا انہیو فکون کہاں سے اچھکائے لیے جا رہے ہیں کہاں سے پلٹائے جا رہے ہیں کہاں تک یہ جا پہنچے تھے یہ کردار وہ ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے ہر معاشرے کے اندر جس کو آپ انگریزی میں آج کل تعبیر کرتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے بڑقرار رہے بابا یہ انقلاب انقلاب کی بات نہ کرو بس امن رہے آپ کا سارا کاروباری طبقہ یہ چاہتا ہے بدترین یہاں پر عامریت ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے فضا ٹھیک ہونی چاہیے کاروبار چلنا چاہیے دھندہ چلنا چاہیے اللہ اللہ خیر چھتے ہمیں اس سے غرض نہیں کوئی عامریت ہے کہ جمہوریت ہے کہ شیطنت ہے کہ کوئی اور ملکیت ہے کوئی نہیں امن ہو سکون ہو دھندہ چلے پیسہ بنے اللہ اللہ اور خیر سلام یہ جو مہاجنی ذہنیت ہے جو ہر وقت مسلحت کو پیشے نظر رکھتی ہے ان کو اصل میں سب سے زیادہ تکلیف اس سے ہوتی تھی کہ یہ جو پولرائیزیشن ہو رہی ہے یہ ہمارے لئے مسئلت بن جائے گی ایک وقت میں ہمیں بھی تیہ کرنا پڑے گا یا ادھر یا ادھر اور اس وقت انسان کے لئے ظاہر بات ہے کہ خود منافقین کا کردار بھی تو یہی تھا لا الہ اولائے ولا الہ اولائے وہ چاہتے تھے کہ ابھی دیکھو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کیا پتہ کدر کوئی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اہل ایمان کو فتح ہوتی ہے یا ان کفار کو فتح ہوتی ہے تو ذرا دونوں سے اپنے تعلقات رکھو اگر ان کی جیت ہو جائے تو ان کے ساتھ ان کی فتح ہو جائے تو ان کے ساتھ تو جو منافقین کا کردار تھا مدینے میں وہی کردار مکہ میں ان لوگوں کا تھا جو حضور سے بھی ملتے تھے اچھی باتیں بھی کرتے تھے چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے تھے خیرخواہی کے انداز میں آپ سے کہتے تھے دیکھئے محمد اتنی بھی سختی نہیں اچھی اتنی ریجیڈیٹی بھی مناسب نہیں ہے آپ تو بالکل ہی انکمپروائزنگ ہو رہے ہیں حاصل حالات کو دیکھئے کچھ لے دے کر بات کر لیں کچھ ان کی بات مان لیں کچھ اپنی بات منوالیں اس طریقے سے یہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ انداز ہے در حقیقت اور اس کا سرے گروہ اس کا نمائندہ کردار جو ہے وہ ولید بن مغیرہ جو یہاں تک پہنچ گیا کہ نہیں محمد کاہن نہیں ہے نہیں محمد شاہد نہیں ہے نہیں محمد جھوٹے نہیں ہے ساری چیزیں وہ کرتا جا رہا ہے ایک جگہ پر آ کر آخری سوال ہوا پھر کیا ہے اب آخری مسئلہ تھا کہ یا تو ایمان لائے یا پھر کوئی بہانہ تراشی تو دیکھیں کتنا نقشہ کھینچا ہے انہو فکرا وقدرا فقتلک فقدرا سم قتلک فقدرا سم نظرا سم عبسا و بسرا سم ادبر و استکبر فقال انہذا اللہ صحر یوسر انہذا اللہ قول البشر سوسلیہ سقر وَمَا عَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ اس کا اندرونی کونفلٹ جو ہے اندر جو اس کے اتصادم ہیں ایک طرف مسلحت بھی نہیں ہے اور ایک طرف یہ کی حقانیت جو منکشف ہو چکی ہے کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے ہے ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر یہ کشمکش ہے اندرونی کے جو اس وقت جس کا نقشہ قرآن نے نقشہ بلکل سامنے آگیا ہے اب اس کو کہنا کہ یہ عام بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی محرومی کی بات ہے میں اس سے حل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہی وہ کردار ہے جس پر کسورہ نون میں بات ہوئی اور وہاں جو دوسرا پہلو میں نے آج آپ کے سامنے واضح کیا وہ کھل کر آیا ہے اس نے چاہا تھا کہ کوئی لے دے کر معاملہ ہو جائے مداہمت ہو جائے تو حضورت کو کیا حکم دیا گیا فَلَا تُعْئِ الْمُقَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوِ فَيُدْهِنُونَ اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ درہا ڈھیلے پڑھیں یہ بھی ڈھیلے ہو جائے یہ لے دے کر مسالحت کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کوئی بارگین ہو جائے کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو جائے وَلَا تُعْقُلَّ حَلَّا فِي مَحِين اَن کَا نَزَا مَعْلِمْ وَبَنِينَ اِذَا تُتْلَعَ لَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ اسَاتِرُ الْاوَّلِينَ سَنَّسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُونَ یہ غزب یہ جلال اور ایک شخص کا اس طرح پین پوائنٹ کیا جانا اب اس کو بھی یہ کہا جائے کہ یہ جنرلائزد ہے بس عام لوگوں کے بارے میں ہے تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا بہت بڑی محرومی ہے جس کے نتیجے میں اصل میں یہ اہم باب ہے حکمت قرآنی کا جو سربا مہر ہو گیا ہے کم سے کم ان لوگوں کے لیے جو ان کے عقیدت بند ہیں سب سے خطرناک کردار یہ ہوتا ہے مداہنت کی تلقین کرنے والے ہیں بڑے مخلصانہ انداز میں مسالحت کا سبق پڑھانے والے ہیں یہ مارے آستین ہیں یہی بات چل کر مدینے میں ہوئی ہے کچھ لوگ تھے اہل کتاب میں سے جو چاہتے تھے کہ مسالحت ہو جائے اور حضور کو وان کیا گیا ہے اے نبی اس دامِ ہمرنگِ زمین میں کہیں آپ نہ آ جائیے گا یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے پیچھے نہ لگا لیں یہ ماننے والے نہیں یہ ہر انقلابی تحریک کا خاص ہے جن حضرات کے سامنے یا تو ہے ہی نہیں سرے سے کبھی رہا ہی نہیں یا اب کسی وجہ سے نہیں رہا ختم ہو گیا ہے یہ تحریکی انصر جو ہے قرآنِ مجید کا حرقی انصر ایک انقلابی ایک تحریک کا ایک معاملہ جو اس کے اندر رچہ بسا ہوا ہے جو انگل کے ذہنوں کے اندر وہ چپٹر کلوز ہو گیا ہے فہمِ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کردار وہ ہے بترین کردار ابو لہب بہترین کردار اس پر تو تفصیلی گفتگو اس وقت تو بس حضم کر لیجئے اسے کسی طریقے سے حضم نہ کرے تو ابھی کئی ٹکا لیجئے چلیے بعد میں اس پر گفتگو کریں گے لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم وزن قرار دیا ہے عمر فاروق اور ابو جہل کو دونوں کو پیش کیا ہے اللہ ان میں سے ایک کو ضرور قبول فرمالے تو کوئی تو شخصیت کے اندر مشابہت ہے کوئی وجہ ہے عمر فاروق کبھی مزاد یہی ہے مردانی شجاعت دشمن ہے تو تنوار لے کر چلیں باننے کے لیے قتل کرنے کے لیے اور اگر ہاتھ میں ہاتھ دے بھی آئے تو ہم اتن ساتھ ہیں یہ منافقت نہیں بیچ بیچ کی بات میں یا ادھر یا ادھر یہی قردار اور پھر یہ کہ اس میں بہادری شجاعت ہے حق کے لیے وہی بہادری وہی شجاعت حق کے لیے استعمال ہو گئی عمر فاروق بن گئے اگر خدا نہ خاصتہ ایمان نہ لاتے قرآن فال ابو جہل کے لیے نکل گیا ہوتا اللہ اسے منتخب کر لیتے تو پھر وہ ابو جہل فاروق بن گیا ہوتا بلکہ اب تو ابو جہل نام نہ رہتا اس کا پھر بلکہ ابو الحکم اس کا نام تھا اصل میں اور یہ کہ یہ جو ہے محروم رہ جاتی لیکن یہ کہ کیوں آخر کوئی وجہ ہے کوئی ایک توازن ہے جس کی وجہ سے حضور پیش کر رہے ہیں عمر بن حشام اصل میں عمر نام ہے اس کا حشام کا بیٹا عمر تو بیسے وہ ابو الحکم کہلاتا تھا حکمتوں کا باپ بہت وہ سمجھا جاتا تھا بڑا حکیم اور دانہ آدمی ہے لیکن یہ کہ ابو جہل وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اکھڑ اور ہر وقت لڑنے بھڑنے والا یہی معاملہ حضرت عمر کا تھا حضرت عمر بھی چلتے کو جب تکندہ نہیں بار لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا ایمان لانے سے پہلے جو ہے ان کا یہی تھا کشتی کا چیلنج اور وہی چیلنج انہوں نے حجرت کے وقت جب نکلے وہ چیلنج دیا ہے کہ جس کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے میں جا رہا ہوں حجرت کرتا ہوا مدینے کی طرف وہ آئے اس پہاڑی کے پیشے مجھ سے مقابلہ کر لیں تو صاف صاف وہی انداز تو حضور کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے حکمت کا بہت بڑا سزانہ انسانوں کی مثال معدنیات کیسی ہے جو جاہلیت میں ان میں سے بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوئے جو جاہلیت میں وہی بات میں کہہ رہا ہوں وہ بلی کا فضلہ جو ہے وہ تھے وہ اسلام میں بھی آئے تو فضلہ ہی رہے وہ پھر منافقی بنیں گے ان کے اندر خیر کہاں سے آ جائے گا سونے کی اور ہوگی آپ اس کو صاف کریں گے سونہ بن جائے گا چاندی کی اور ہے تو چاندی بنے گا اگر لوہے کی ہے تو لوہے ہی بنے گا سونہ کیسی بن جائے گا لہذا معدنیات کی مثال ہے لوگوں کی خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام ان میں جو جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین ہوئے اور اس میں ایک روایت میں آگے انفاظ آتے ہیں اِذَا فَقْهُ جب ان کو تفقہ بھی حاصل ہو جائے دین کا فہم بھی حاصل ہو جائے سیکل جو ہے وہ فہم دین سے ہوتا ہے تفقہ سے ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ سونے کی اور اب جو چمکتا ہوا کندل بنا ہے سونا تو وہ اِذَا فَقْهُ سے ہوا ہے اصل فہم اصل سمجھنے حاصل ہوتا ہے تو اس کو ذہن میں اچھی طرح پکا لیجئے اس مضبون کو اور خاص طور پر چونکہ مولانا اسلاحی صاحب نے اس واملے میں مہران ہو کہ کیا ان پر بیٹی ہے اور در حقیقت یہ ایک نتیجہ بھی ہے اس محرومی کے اندر ایک دخل حاصل ہے اس کو کہ وہ اسلاح سے بالکل کٹ گئے کٹنے کا رجحان پیدا ہو گئے آپ اسلاح میں سب کو دیکھیں گے کہ متفق ہے بالکل کہ یہاں ولید بن مبینہ کا ذکر ہے اختلاف ہی نہیں لیکن ان سے ہٹ کر چلنے کا اگر کوئی خاص کوئی رجحان پیدا ہو جائے ضرور اپنی کو علیدہ بات کہنے کا تو پھر یہ بھی در حقیقت انسان کے لیے بڑی محرومی کے اس کا ذریعہ بن جانے والی بات ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اس بات کو واضح کر دوں اب آگے چلیے آج کا ہمارا سبق کیونکہ میں نے کلاوت بھی شروع کروائی تھی آیت نمبر 26 سے سعسلی ہے سقر میں ان قریب اسے جھوک دوں گا سقر میں اب سقر جہندم کے بہت سے نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان میں سے ایک نام سقر بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جہندم کے بہت سے شعبے ہو بہت سے طبقات ہو اس لیے کہ سورہ نسا میں یہ آیت آئی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوئے تو طبقات ہیں اس کے وہاں شدت کی کمی بھی ہے آج ہی کیونکہ ابو طالب کا ذکر ہوا ہے تو حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ جہندم میں سب سے حلکہ عذاب ابو طالب کو ہوگا لیکن وہ حلکہ عذاب بھی کیا ہے کہ آگ کی دو جوتیاں انہیں پہنائی جائیں گی جس کے زیرے اثر ان کی کھوپڑی میں بھیجا ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا پکتی ہے چولے کے اوپر تو وہاں مختلف جو ہیں عذاب ہیں ان کے اعتبار سے طبقات کے نام ہو سکتے ہیں جہندمے بہت سے ہو سکتے ہیں واللہ وعالم سقر بھی ایک نام سوسریہ سقر وما ادراکہ ما سقر یہ ہم آیتیں پڑ چکے ہیں کیا سمجھے تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے لا تبتی ولا تضار نہ باقی رکھے نہ چھوڑے یعنی کوئی بلا ہے کسی کو چمکی ہوئی ہے تو دو شکلیں ہوتی یا تو اس کو ہلاک کرنے کے در پہ ہو یا اگر وہ چاہے کیبی سے زندہ رکھنا ہے تو پھر چھوڑ دیتی ہے بلی چوہے سے کھیلتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو کچھ دیر اس کو پھر چھوڑ دیتی ہے پھر پکڑتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ چھپتی ہوئی تو ایسی ہے جیسے نہیں چھوڑے گی ختم کر دیں لیکن یہ کہ وہ باقی جو ہے اس کو مارتی بھی نہیں تو ثم لا یموت فیہ ولا یحیہ لواہت من بشر لواہ کے دو معنی میں نے اس رو درس کیے تھے ایک تو حالت بگاڑ دینے والی غیر کر دینے والی شیئ اور اس کو یوں سمجھئے ہمارے محاورے میں حلیہ بگاڑ دینے والی شیئ اور دوسرا لَاہَ يَلُوهُ لَوْخَنْ لَمَعَ کے معنی میں بھی آتا ہے چمک جانا تو اس کے لیے دوسرے معنی یہ ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجیح دی ہے ان معنی کو کہ وہ لوگوں کے بالکل نگاہوں کے سامنے ایک دم روشن ہو جائے گی یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اب جو فرمایا عَلَيْهَا تِسْعَتَعَشَر اس پر معمور ہیں بلکہ لفظی ترجمہ میں نے کہا تھا اب یاد آرہا ہے کہ لفظی ترجمہ تو صرف یہ ہوگا اس پر ہیں انیس مراد کیا ہے اس میں اگر ہم درمیان میں خانہ پوری کریں گے کہ اس پر معمور ہیں انیس انیس سرہنگ ہیں انیس پہرے دار ہیں انیس داروغہ ہیں انیس دربان ہیں یا انیس سردار ہیں ہر سردار کے ساتھ ہزاروں کی ہو سکتا ہے کہ نیجمنٹ ہو لیکن یہ کہ انیس کا ایک عدد یہاں پر آیا ہے بہت اختصار کے ساتھ علیہا تسعت عاشر یہاں تک تو یہ سورہ مبارکہ ایک خاص ریدم سے چلی آ رہی ہے اگلی آیت جو ہے اکتیس نمبر یہ اس کے مزاج سے بہت ہٹ کریں اپنے مضامین کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے پھرئے کہ آپ ذہن میں نقشہ قائم کر لیجئے میرے اس مصف میں بارہ ستروں میں تیس آیتیں آئیں ہیں اور یہ اکیلی آیت جو ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ چھ ستروں میں گویا کہ پندرہ آیات کے مصابی ہے اس سورت کے حجم کے اعتبار سے یہ ایک آیت جو آ رہی ہے ایک تو مشابہت پیدا ہو گئی اس سے سورہ مضامین سے جوڑا ہے نا اس میں بھی انیس آیات وہ اپنے خاص ریدم پر چلی آ رہی ہیں خاص آہنگ ہیں لیکن یہ کہ پھر بیسویں آیت جس پر کے دوسرا رکوع مشتمل ہے یا جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ایک خول آپ کو بتایا کہ وہ انہیں دو آیتیں سمجھتے ہیں تو بہرحال وہ اتنی طویل اسی طریقے سے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت انتہا ہی طویل ہے اور اس سورت کی ایوریج جو ہے پندرہ آیتوں کے مسامی ایک آیت ہے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا صحابَ النَّارِ اس پر معمور ہیں انیس تو اس کا استحضار شروع ہوا بہت زوردار اللہ تعالی پہا ٹھٹھا لگا اچھا جی بس انیس مختلف واقعات مفسرین نے مختلف روایات دیں ہیں ابو جہل نے کہا لو بھئی وہ ابن کبشا یہ کہتا ہے کہ انیس ہیں تو تمہاری ماں تمہیں روئیں انیس کو بھی دیسی بھال سکو گے کسی نے ایک نے کہا جی سترہ کے لیے تو میں کافی ہوں دو کعاب بندو بس کر لی جائے کسی نے کہا کہ دس کے لیے میں کافی ہوں نو کا سب نوکر کر لیں کسی نے کہا میں انیس کے انیس کے لیے کافی ہوں بڑا کوئی پہلوان تھا ابو الاسدین دو شیروں کا باپ تھا ہوں اس نے کہا میں انیس کے انیس سے بھال لگا آپ کو فکر نہ کریں تو کیا ڈراؤا خط کیا ہے انیس ہے کل تو یہ جو استحضاء اور تمسخور وزاق اورنا شروع ہوا اس پر اب یہ ہے در حقیقت پس منظر میں کیفیت اس کے ساتھ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے وَمَا جَعَ اللَّا صَحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَ اول تو یہ کہ اس کے بارے میں یہ تو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یہ اس کے ساتھ نازل نہیں ہو سکتی وہ تو جب استحضاء ہوا تمسخور ہوا مزاق اڑا تب ہی تو اس کے لیے یوں سمجھ یہ کہ اوکیئن ایک موقع بنا کے اس کی وضاحت کی جائے لیکن کتنا فصل ہے یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے میرا اپنا گمان یہ ہے اور اس آیت کی جو داخلی دواہیاں اور شواہد ہیں اس کے پناہ پر یا تو یہ مدنی صورت ہے بلکل ابتدائی دور کی مدنی اس لیے کہ سورہ بقرہ کے الفاظ کے ساتھ اس کے الفاظ بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ آیت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تقریباً یا تو یعنی مدنی ہے سورہ مزمل کا دوسرا رکوع جو ہے اور یا یہ ہے کہ وہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح کا زمانہ جو ہے اس کا بھی ہے مَمَا جَعْلْنَا اصحاباً نَعْرِ اِلَّا مَلَائِقَةَ پہلی نفی تو یہ کی گئی کہ ہوش میں آؤ یہ انسان نہیں ہے تمہاری طرح کے اس گوشت پوسٹ کے بنے ہوئے انسان جن سے کشتی کرنے کا اور جن میں سے انیس کے انیس یا سترہ یا دس کو ایک 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 آدمی سمحلنے کے قابل جو اپنے آپ کا اعلان کر رہا ہے وَمَا جَعْلْنَا اصحاباً نَعْرِ اِلَّا مَلَائِقَةَ اصحاباً نَعْرِ سے مراد ہے یعنی آگ پر مامور جو ہے کارندے آگ والے سے مراد جہنمی نہیں معاذ اللہ بلکہ یہ کہ جو وہاں مامور ہیں ہم نے انہیں بنایا ہے فرشتہ وہ فرشتے ہیں وہاں پر معمور اللہ کی فوج جو ہے وہ فرشتوں پر مشتمل ہیں وہ انسانوں پر نہیں ہیں وَمَا جَعْلْنَا اصحاباً نَعْرِ اِلَّا مَلَائِقَةً وَمَا جَعْلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ کَفَرُ اور ہم نے ان کی جو تعداد بیان کر دی یہاں جعلنا وہ اس لیے نہیں ہے وَمَا جَعْلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ کَفَرُ مگر اس لیے کہ وہ فتنہ بن جائے ان کافروں کے لیے یہاں ذرا اس لفظ فتنہ کے حوالے سے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے ایک بہت اہم حصے کو دوبارہ سمجھ لیے یہ لفظ تو بار بار آیا ہے ہمارے منتخب نساب میں بھی اس مسلسل درس میں بھی فتنہ کہتے ہیں کہ سوٹی کو جس پر کسی چیز کو رگڑ کر معلوم ہو جائے کہ یہ کھری ہے کہ کھوٹی ہے یہ فتنہ ہے تو یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے چونکہ پوری انسانی زندگی کا فلسفہ ذروع قرآن یہی ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ پوری زندگی گویا کہ فتنہ ہے ہم آزمائے جا رہے ہیں ہمیں پرکھا جا رہا ہے ہمارا امتحان ہو رہا ہے یہ دار المہن ہے دار الامتحان ہے ہر چیز کے ذریعے سے آزمائے جا رہا ہے خوشی کے ذریعے سے غمی کے ذریعے سے نقصان کے ذریعے سے کہیں سے دولت مل گئی یہ تو آزمائے جا رہا ہے کبھی دے کر کبھی چھین کر یہ مختلف صورتیں یہ در حقیقت آزمائش کی ہے اسی معنی میں جن چیزوں سے انسان کو کوئی خصوصی محبت لگاؤ ہے وہ خاص طور پر فتنہ بن گی المال والمنونہ زینت الحیات الدنیا یہ مال اور بیٹے جو ہے دنیا کی زندگی کی زیدت ہے لہذا اسی لئے فرما انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے یہ اموال اور اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر غلط راستوں پر پڑ جاتے ہو یا یہ کہ اللہ کو پہچانتے ہو اللہ کے حکم پر چلتے ہو اور ان کی محبت تمہیں کبھی جادہ حق سے اور صلات مستقیم سے منعرف نہیں کر پاتی یہی امتحان ہو رہا ہے تو جس چیز کے لئے انسانی نفس کے اندر جتنی زیادہ کشش ہوگی اتنا ہی بڑا وہ فتنہ ہے اس کے لئے انما اموالکم و اولادکم فتنہ سورہ منافقون میں سورہ تغابن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ اور یہ مضمون تو بار بار آیا اسی طریقے سے جب کہیں راہ حق پر چلتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پرسیکیوشن ہے تشدد ہے جیلے ہیں پھانسی ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگی یہ فتنہ ہے جن لوگوں نے اہل ایمان کو فتنوں میں ڈالا آزمائشوں میں ڈالا ان پرسیکیوشن کی بھٹیوں کے اندر ڈالا ان کے لئے اور پھر وہ توبہ انہوں نے نہیں کی اگر بعد میں وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے اس سے پہلے کا کیا دھرا صاف ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان لائے بغیر مر گئے اسی حالت میں تو ان کے لئے آزام جہنم ہے خالدین افیاء اس میں ہمیشہ ہمیش نہیں اب اس سے اگلی چوتھی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کی آزمائش کے لئے اور جو اہل خباست ہیں ان کے خبز کے پورے طور پر ظاہر کرنے کے لئے خصوصی صورتیں بھی پیدا کرتا ہے فتنے میں ڈالنے کے لئے تاکہ جن کے اندر کھوٹ ہے وہ کھوٹ نمائع ہو کر اوپر آ جائے کھوٹ بھی اندر چھپا رہا تو وہ صدا کے مستحق کیسے ہو گئے کسی شخص کا اپنی خباست کے متناسب صدا کا مستوجب ہونا اس پر منحسی رہے کہ اس کی خباست ظاہر ہو اگر ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہوتے کہ جس سے اس کی خباست بتمام و کمال ظاہر ہو سکے تو صدا کا مستحق کیسے ہو یہ ہے اصل میں وہ باریک نکتہ فلسفہ قرآن مجید کی حکمت کا ایک اہم نکتہ اور یہ ذرا خفی جو پہلو ہیں حکمت قرآنی کے ان میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ وہ ایسی صورت پیدا کرتا ہے کہ جس سے خباست جہاں ہے وہ خوب کھل کر واضح ہو جائے جہاں گندگی ہے وہ گندگی پوری طرح نمائع ہو جائے جن کے اندر بدنیتی ہے ان کی بدنیتی پر اگر کوئی پردے پڑے ہوئے تو پردے چاک ہو جائیں بدنیتی بلکل واضح ہو جائے اس کے لئے ذروہ سنام جو ہے اس مضمون کے لئے قرآن مجید میں وہ سورہ انعام کی آیت ہے سورہ انعام کا ایک بہت بڑا مضمون یہ ہے اور اس پر بھی جو سورہ انعام کے شروع کے حصے میں آیت آئی ہے وہ ذروہ سنام ہے قرآن کا اس موضوع پر چوٹی ہے وہ یہ کہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ موجزہ دکھائیے فلا موجزہ دکھائیے فلا موجزہ دکھائیے اور بڑھ چڑھ کر وہ کہتے تھے اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے قریش کے جو سردار اور چودری تھے کہ خدا کی قسم ہم تو جاننا چاہتے ہیں آپ اگر واقع اللہ کے رسول ہیں تو آپ موجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھایا تھا موجزہ دکھائیے جیسے حیثہ نے دکھایا تھا اس طرح کا موجزہ دکھائیے ہم فوراں ہی مانگے آئیں گے ابہ آخر حق سے کیا ہمیں قد ہیں ہمیں کیا پغز ہیں ہم تو حق کے تعلیم ہیں لیکن یہ کہ موجزہ تو دکھائیں اس طرح بات بڑی وزنی دو اور دو چار کی طرح جڑی ہوئی جو اقبال کا شعر ہے کہ محکوم ہے بیگانہ بھئی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس سلسلے کی کڑی موسیٰ تھے عیسیٰ تھے اوٹ تھے سالح تھے سالح نے ایک سموچی اوٹنی جو ہے وہ ایک چٹان میں سے برامت کر دی تھی کہ نہیں آپ کوئی ہمیں یہاں پہ فوراں چشمہ جاری کر کے دکھا دی آخر موسیٰ کے ہاتھ کا آسا جو ہے سام بنتا تھے کہ نہیں بنتا تھے آپ دیکھو ایسا کام کر کے دکھائیے آپ ہم پر کتاب لے کر نازل ہو آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں ہم مان لیں گے یہ ساری بات سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئی ہے کوئی محل بن جائے آپ کے لئے سونے چاندی کا یا یہ کہ یہاں پر کوئی چشمہ برامت ہو جائے یہاں ایک باغ لہلہتہ ہوا خجوروں کے درختوں کا اور انگوروں کی بیلوں کا فوراً مکہ کے اندر پیدا کر دیجئے یا یا ترقا فی السما یا آسمان میں چڑھ کے دکھائیں آپ ہمیں اور صرف چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ خود وہ کتاب نازل نہ کرے ہم پر جس کو ہم خود پڑھ لیں اور ہاتھ لگا لیں ہاں کتابیں یہ ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی آپ نے نظر بندی نہیں کر دی یہ مطالبے تھے دوسری طرف حضور سے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے نبی ایسا موجزہ ہم نے نہیں دکھانا وہ دور گدر گیا وہ انسان کے اہد تفہولیت کا دور تھا ذہنی اور فکری اعتبار سے جبکہ یہ اس طرح کی ہم چیزیں دکھاتے تھے اب جسے ماننا ہے عقل کی آنکھ سے دیکھیں اور مانیں نہیں ماننا دفعہ ہوتا ہے یہ موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے اس نوعیت کا موجزام نہیں دکھائیں تو میں اس مقام پر جب میں گزرا ہوں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آگئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک پھپی ذات بھائی کا قول امام راضی نے نقل کیا ہے جو بڑا ان کا حمدرد تھا ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن ساتھ بہت ہی جیسے ہوتے ہیں ہمدرد لوگ رکن تو نہیں بنے ہمدرد ہیں وہ متفق ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا متفق آدمی تھا سپورٹر تھا حضور کا لیکن ایک محفل میں جب یہ ساری گفتگو ہوئی جس کا ذکر ہوا ہے سورہ بن اسرائیل میں انہوں نے جو ہے گویا کہ حجت قائم کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماننے کو تیار ہیں بھائی آپ دکھائیے موجودہ پھر ہم نہ مانیں تو ہم مجرم اور نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ کہ کمی آپ کی طرف سے تو پھپی ذات بھائی نے جاتے ہوئے کہ محمد اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی اب یا تو آپ مطالبہ پورا کریں ورنہ یہ کہ آپ کی صداقت کو کیسے ماننے آگے ان چکی کے دو پانچوں کے درمیان صل اللہ علیہ اس پر وہ ہے مضمون سورہ میں چونکہ اتنی بحث میں نے کی ہے تو میں وہ آیات بھی آپ کو سنا دوں کانا آپ جاتا ہوں میں جب بھی وہ آیات پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت نمبر 33 34 ہے آس پاس قد نعلم اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو حضن ہے رنج ہے غم ہے تو اے نبی آپ کیوں اتنے ملول و غمدین ہوتے ہیں یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں یہ ظالم تو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں غصہ آئے تو ہمیں آئے رنج آئے تو ہمیں آئے آپ کیوں اتنے ملول ہوتے اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تقزیل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے یاد کیجئے ہمارے بندے نوح نے ساڑھے نو سو برس تک سبر کیا کہ نہیں کیا اب یہ گویا کہ حضور کو دل جوئی بھی ہے تسلی دینا بھی ہے ہمت بندانا بھی یہ ساری باتیں ظاہر بات ہے کہ نبی اللہ کے سامنے تو ظاہر بات ہے کہ ایک بچے کے ماند ہے جس کی تربیت اللہ فرما رہے ہیں جن کی دل جوئی بھی ہے تسلی بھی ہے آپ سے پہلے رسول بہت سے رسول گزرے ہیں جن کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے تو سبر کیا اس پر آپ پہنچیں وَلَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کی باتوں کا اللہ کی قانون کا فطرت اللہ کا بدلنے والا کوئی نہیں ہے وَلَقَدْ جَاكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں نوح کی خبر ہوت کی خبر سہلے کی خبر لوت کی خبر کیا یہ خبریں آپ تک ہم نے نہیں پہنچا دی اس لیے کہ یہ سورہ انام جو ہے اور عراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں گویا کہ پورا مکی قرآن اس کا تقریب اکثر و بیشتر سن آذین ہو چکا تھا جن میں یہ تمام حالات و واقعات موجود ہیں اگلی آیت ہے اس کا ذروع سنام وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِرَاظُهُمْ اور اے نبی اگر آپ پر بہت ہی شاق گزر رہا ہے ان کا یہ عراض اور انکار بہت بھاری محسوس ہو رہا ہے فَإِنِ اِسْتَتَاتَ اَنْ تَبْتَغِيَا نَفَقًا فِي الْعَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَعْتِيَهُن بِي آیا تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سلنگ لگا کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر لے آئیے کوئی نشانی آیت ہم نے نہیں نکھانی دیکھئے رفتہ رفتہ بات نرمی سے سختی کی طرف آئی ہے آپ کو تھوڑی جھٹنا رہے ہیں بیٹی ہے اون پر انہوں نے صبر کیا اب یہ کہ اگر بہت ہی بھاری گدر رہا ہے تو ہمارا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم تو نہیں دکھائیں گے آپ میں طاقت اتنے آئی ہے وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَمَاعَهُمَا لَلْهُدَىٰ فَلَا تَقُمُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اگر اللہ کی مشیط یہی ہوتی تو وہ آنِ واحد میں ان سب کو ہدایت پر لے آتا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے تو اے نبی آپ جاہلوں میں سے نہ ہو معاذ اللہ سب معاذ اللہ یہ لغزیات آیا حضرت نوز سے خطاب کرتے ہو وَإِنِّي عَيْزُكَانْ تَقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں جو ڈوب گیا تھا سامنے اس وقت جب فریاد کی یہ یہاں ہے اِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ يَسْمَعُونَ دعوت قبول وہی کریں گے لبیت وہی کہیں گے جو سنتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبْعَسُهُمُ اللَّهُ يَوْمَا الْقِيَابَةِ يَبْعَسُهُمُ اللَّهُ سُمَّا إِلَهِ وَجَوْا جو مردہ ہیں ان کو تو اللہ آپ زندہ کرے گا قیامت کے دن پھر اس کے طرف گھوٹا دیے جائیں گے یعنی جو یہ آپ سے ساری کٹھ ہجتی کر رہے حقیقت میں رہ روحانی طور پر یہ بڑھ چکے ہیں آپ ان کے بارے میں زیادہ دلگیر نہ ہو زیادہ نہ سوچیں یہی مضمول پھر آگے چل کر اس سورہ مبارکہ میں ایک دوسرے لخ سے آیا ہے کہ اے نبی یہ جو دعوے کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے فریب ہے اپنے لوگوں کو صرف ورغلانے کے لیے اپنے خلوص و اخلاص کا یقین دلانے کے لیے اپنے متبعین اور اپنے پیروکاروں کو یہ مطمئن کرنے کے لیے چالے ہیں اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا نظر آئے اگر ان سے مردے بھی بات کرتے قبر سے اُشکر آ کر کہ یہ محمد حق پر ہیں صحیح ہیں وَحَشَنَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَرْ ان کے سامنے ہر شئے حملے آتے ہیں ان کے بالکل بالمقابل کھڑا کر دیتے مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرُهُمْ يَجْحَلُونَ تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ ہی کا فیصلہ ہو اور ان کی اکثریت جو ہے جاہل جہالت پر اُتری ہوئی ہے زد پر ہٹ پر اب یہ آیت ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری آپ کو یہ پورا پسمندر بتایا وَكَزَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ نَبِيِّنْ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِن اور اسی طرح تو ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا کر اٹھایا شیاطین کو جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہم نے اٹھایا ہے کیوں اٹھایا ہے تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے کش مکش ہوگی تو بات چلے گی نا بھٹی میں وہ تپائے جائے گا تو پتا چلے گا کھوٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس میں سچائی کتنی ہے اور کھوٹ کتنا ہے یہ بھٹی ہی اگر نہیں پوری طریقے سے گرم ہوتی نہیں تپتی تو کیسے پتا چلے گا کھوٹ بھی رہ جائے گا اور کھرا بھی رہ جائے گا تو یہ تو ہم بھٹی دہکاتے ہیں ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں بڑے ملمہ شدہ باتیں بڑی خوش اچھی دل کو لگنے والی باتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اسی کفر پر ایک دوسرے کی تائید کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے تو چھوڑیے ان کو دفع کیجئے اور جو کچھ افترابازی وہ کر رہے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھئے یہ سب کچھ اس لیے ہے دیکھیں جس کو پولرائزیشن کہتے ہیں دو الیکٹروڈز ہیں مجلی کا کرنٹ چل رہا ہے ایک آئینز ادھر جائیں گے ایک ادھر جائیں گے وہ کرنٹی نہ ہو تو تو وہ گڑھ مڑھ رہے گی اب ایک طرف حق کا الیکٹروڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیاتِ بیانات ایک طرف یہ باطری شیعاتین ہے جنہوں ان سے ان کا گشڑوڑا ان کا متحدہ محاذ ہے ایک یہ ہے کہ جو بلا رہے ہیں اپنی طرف اب ظاہر بات ہے کہ یہ جب چلے گا تو پولرائزیشن ہوگی اور یہ اس لیے ہے تاکہ جھک جائیں ان کی جانب ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کو یہاں خاص طور پر نوٹ کیے اس لیے کہ آج کی ہماری صورت کے اختتام پر پھر اس کا ایک ریفرنس آئے گا تاکہ وہ خوب راضی رہیں اپنے اس باطل کے اوپر اور پھر کمائیں جو کمائی ہونے کرنی ہے جو گندگی سمیٹنی ہے سمیٹ لیں تاکہ ان کا خوب سے باطن جو ہے پوری طرح ظاہر ہو جائے اور مبرہن ہو جائے کہ وہ اللہ کے ہاں کس مرتبے کے عذاب کے مستحق ہیں اس کو واضح کرنا یہ اس کے لیے فتنے کے طور پر اللہ تعالیٰ خود نبی کے دشمن کھڑا کرتا ہے یہ بہت اہم مقام ہے اور اس کشمکشی کے ذریعے سے کھلتا ہے کہ who is who and what is what کس میں کتنی حق پسندی تھی کتنا حقیقی مغالطہ تھا مغالطہ رفع ہو گیا حق پسندی جو ہے برامت ہو گئی کس میں زد تھی کس میں ہٹ تھا کس میں بتعصب تھا کس میں دنیا پرستی تھی کس میں کیا تھا کس میں دشمنی تھی یہ سارے عناصر جو ہے کھل کر تبھی آئیں گے جب یہ بھٹی خوب تپے اور یہ پولرائزیشن اور آئونائزیشن جو ہے یہ پورے طور سے ہو جائے یہ کرنٹ ہم دوڑاتے ہیں خود تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الہدہ ہو جائے یہ ہے اصل میں وَمَا جَعَلْنَا عِبْدَتَهُمَ اور ہم نے اس کی تعداد کو نہیں بنایا مگر اس لیے یعنی بنایا اس کے اظہار کو اظہار و عدت یعنی یہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے تعداد کو یہ نہیں ہے مگر اس لیے ورنہ کوئی کم ہی نہیں تھی قرآن مجید کا کوئی مضمون تشنہ نہیں رہتا اگر یہ انیس کی بحث یہاں نہ آتی تو کیا کوئی تشنگی رہ جاتی لیکن اللہ لاتا ہے وہ آئونائزیشن یا پولرائزیشن تو مطلوب ہے ان کے لیے فتنہ جو ہے اس کے لیے بھی تو موقع فراہم کرنا ہے دندگی نہیں ہوگی تو مکھی یہ کہاں بھی بنائیں گے تو فرمایا کہ ہم نے یہ فتنہ ان کے لیے پیدا کیا ہے لِلَّذِينَ کَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَا الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَيَزْدَادَا الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا تاکہ پوری طرح اور اضافہ ہو جائے اہلِ ایمان کے ایمان میں اضافہ کر لیں اہلِ ایمان اپنے ایمان میں اب اس میں یہ جو دو الفاظ آئے ہیں اس کو غور سے پڑھئے اُوتُ الْكِتَاب کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اور یہ بلکل ابتدائی آیات آئے صورتیں ہیں بردحثیت مجموعی اور ان اس وقت کے کانٹیکسٹ میں اُوتُ الْكِتَاب کا ذکر جو ہے بلکل کہیں فٹ نہیں بیٹھتا تو یا تو یہ مدنی صورت ہے یا بلکل قریب تین سال چار سال قبل ہجرت کے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید میں اہلِ کتاب کا تذکرہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے کئی ذکر ان کا نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ یا تو لیٹر مکی پیریٹ کی آیت ہے اور یا یہ کہ ہو سکتا ہے مدنی آیت ہو اب اس میں ایک بات بہت واضح ہوتی ہے اس کے اسلوب سے یہ قرآنِ مجید کے مشکلات میں سے ہے یہ مقام تا حال ابھی یہ مشکل حل نہیں ہوئی مجھے گمان یہ تھا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے شاید کچھ حل کیا ہو اسے اس لیے کہ انہوں نے جو Old Testament اور New Testament جو کتابیں ہیں ان کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مذہبی کتابیں ان کا کچھ مطالعہ کیا ہے میرا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ریفرنس نکال لیں گے اس لیے کہ میں یقین کے درجے میں یہ بات اس اسلوب سے اخص کر رہا ہوں کہ یقیناً اہلِ کتاب کے ہاں کہیں یہ انیس کا عدد موجود تھا ورنہ کوئی معنی نہیں بنتے لئے اس لیے کہ انہیں جو چیز کہیں چھپی ہوئی ان کے ہاں تھی جب قرآن میں اس طرح آئی تو یہ ان کے لیے ہو سکتا تھا کہ ایک بہت ہی بڑی دلیل بن جاتی کہ واقعتاً سورس وہی ہے اس قرآن کا جو سورس ہے ہماری کتابوں کا اب جو کتابیں اس وقت آن طور پر اویلیبل ہیں ان میں تو نہیں ہے کہیں یہ بسمون ورنہ وہ مولانا عبد الماجد دریابادی ضرور بیان کر دیتے لیکن میں تیقن کے ساتھ یہ جانتا ہوں بعض روایات جو ہیں یعنی تابعی حضرات کی جو تفسیری روایات ہیں ان میں یہ موجود ہیں کہ اہل کتاب کے ہاں ان کے یہ عدد جو ہے پہلے سے معروف تھا ان کی کتابوں میں تھا لیکن یہ کہ ہمارے یہ تابعی حضرات جو ہے حوالہ تو دیتے نہیں وہ صرف ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے لیکن اس کے لیے تو دلیل کے طور پر تو آج اگر تیسی کے سامنے یہ بات کہیں جائے کوئی ریفرنس مانگے گا بتائیے تورات کے کونسے کتاب میں ہے یا زبور میں کہیں ہے یا پھر ان کے ہاں صرف تورات ہی نہیں ہے دوسری ان کی کتابیں بھی تھی روایات وغیرہ پر مشتمل تالمود وغیرہ ان میں کہیں ہو تو کوئی شخص مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ کہا ہے کہ کوئی آنے والا اس اکنے کو کھولے گا ابھی یہ بات جو ہے ایک یوں سمجھئے کہ سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اس اسلوب سے کہ اہل کتاب کے ہاں یہ چیز ان کے کم سے کم اہل علم کے علم میں تھی کہ جہنم پر جو فرشتے معمور ہیں یا تو وہ انیس ہیں فرشتے کی قوت کا تو ہم کو اندازہ کریں نہیں سکتے یا یہ کہ انیس ان کے بڑے بڑے سردار ہیں ایک کا تو نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے جو غالباً سب سے بڑا داروغہ ہے مالک یہ جہنمی فریاد کریں گے پکاریں گے اے مالک وہ جہنم کا داروغہ ہے لیکن یہ کہ اٹھارہ مزید بڑے بڑے سردار ہو فرشتوں کے اور ان کے ساتھ فوجیں ہو جیسے کہ آگے آ جائے گا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تیرے رب کے لشکروں کو تو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا کسی کے علم میں نہیں ہے لشکر کے لشکر ہیں اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں اہلِ کتاب کے ہاں یہ موجود تھا تصور ورنہ قرآن مجید میں یہ الفاظ نہ آتے تو یہ تو ہے ایک یقین لیکن یہ کہ کاش کہ کبھی یہ بات کھل جائے تو واقعاً وہ ایک بڑی بات ہوگی قرآن مجید کی صداقت کی ایک گواہی جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِيْلْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرحل ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے تو یہ بات جو ہے اس کے قبیل کی ایک بات ہوگی جب بھی واضح ہوگی جیسے حضرت نور کی کشتی کبھی نہ کبھی نمائع ہوگی واضح ہوگی اور وہ ایک بڑی نشانی بنے گی قرآن کہتا ہے ہم نے اسے دنیا والوں کیلئے ایک نشانی بنا دیا اب وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گی اگرچہ بعض جو ہیں پائلٹس انہوں نے خبر دی ہے کہ کوہ جودی پر اس کی این چوٹی کے قریب کوئی بہت بڑی کشتی سی کوئی شیئر سٹرکچر انہیں نظر آتا ہے لیکن یہ کہ وہ روسی علاقے میں اس کے لیے ہے راستہ اوپر چڑھنے کا ادھر سے ایکسپیڈیشن جا نہیں سکتی یہ تقریباً ترکی اور یہ جو علاقے آج کل جن میں فساد چل رہا ہے یہ آرمینیا اور یہ کوکیشیہ کا علاقہ اس میں ترکی اور روس کی سرحق پر ہے جودی کوہ جودی وستوط علالجودی لیکن یہ کہ یقین ہے ہمارا کہ وہ وقت آئے گا کہ وہ بات ملکشف ہو جائے گی یہ ہے نور کی وہ کشتی جس کا ذکر قرآن میں اسی طرح کبھی نہ کبھی کسی ان کے جو زخیرہ ہے کتب کا ان میں سے یہ بات نکل آئے گی لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابِ اب چونکہ وہ جو تابعین کی روایات ان میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے یہودیوں نے اس کو اوبجیکٹ نہیں کیا ان کے ہاں ہو سکتا ہے سینہ بسینہ روایات بھی ہوتی ہیں وہ چلی آ رہی ہو تو لہذا انہوں نے اوبجیکٹ نہیں کیا اس کو ورنہ وہ اتراز کرتے ہیں ہمارے ہیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ کہ محض ان کا اتراز نہ کرنا بھی ایک دلیل بنتا ہے مکہ والوں کے لئے تو فتنہ بن گیا وہ انہوں نے جو بھی استہزا کیا تمسل کیا مذاق اڑایا لیکن یہ کہ اہلِ کتاب کی طرف سے اس پر کوئی مورچہ لگا ہوا ہمارے علم میں نہیں وَيَسْتَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور اہلِ ایمان کا اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے اس لیے کہ اہلِ ایمان کے ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے ایک ایک حرف کے معنی کو صحیح طور پر جان لینے پر نہیں یہ فلسفہ بھی قرآن کا بڑا اہم ہے جو سورہ آلِ عمران کے شروع میں آیا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نادل کیا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں آیاتِ محکمات بھی ہیں آیاتِ متشابہات بھی ہیں آیاتِ محکمات وہ ہیں جن کا مضبور بلکل واضح ہے اور آیاتِ متشابہات بھی ہیں جن کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا ہے صحیح صحیح اگزیکٹ مفہوم ان کا متعین کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے آلمِ آخرت کی ساری خبریں جو ہیں متشابہات میں سے ہیں فرشتوں کے بارے میں جو بات کہی جائے گی ان کے اتنے پر ہیں اور یہ ہیں یہ ساری ہمارے لئے یہ تو متشابہات میں سے ہیں عالمِ برزخ کی ساری باتیں متشابہات میں سے ہیں جنت اور دوزخ کی جتنی باتیں آئیں ہیں متشابہات میں سے ہم اگزیکٹ ہم اس روز تو آنکھیں جو ہیں بلکل وہ لوہے کی طرح سیدھی ہو جائیں جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کی تیچی کی طرح زبان چل رہی ہے تو نگاہ بھی جو ہے وہ لوہے کے معنی دو گیا ہر شئے نظر آئے گا لیکن اس وقت تو ہمارے لیے کیا ہے محکمات کی بنیاد پر ایمان ہے ہمارا اور اس پر اپنے ایمان اور یقین کی بنیاد پر جو کچھ قرآن میں ہے اس کو ہم مانتے ہیں کلوں من اندر ربنا یہ بھی میں چاہتا ہوں وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی دو سورہ آل عمران کے بلکل شروع میں وہی ہے جس نے کے نازل فرمائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب جس میں آیات محکمات بھی ہیں جو اصل جڑھ ہیں بنیاد ہیں اساس ہیں اس کتاب کی اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں جن کے مفہوم کے تعیون میں اشتباع ہو سکتا ہے فَأَمَّنْ لَغِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبْعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْ اُبْتِغَالِ فِتْمَةِ وَبْتِغَالِ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے پڑھے لیتے ہیں انہی کی کھوج کریت کے اندر انہی کے مفہوم کے اندر سارے وقت اپنا نگا رہے ہیں کہ ان کا صحیح صحیح مفہوم معلوم کر لیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْلِي لَهُ إِلَّا اللَّهِ حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنِ اندھِ رَبِّنَا اور جو علم میں پختگی کے حامل ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے قرآن پر یہ کل کا کل قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذْرَكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْبَاب لیکن یہ تذکر اور یہ اس حقیقت تک پہن جانا یہ صرف انہی کے لئے ممکن ہے جو اُولُّ الْبَاب ہیں ہوش مند ہیں اقل مند ہیں جن کے دنوں میں ذرا بھی ٹیڑھ ہیں وہ اُدھر جائیں گے اور اس کجی کی تلاش میں لگے رہیں گے تو اہلِ ایمان کا معاملہ تو یہ انیس ہو انیس ہزار ہو انیس لاکھ ہو انیس کروڑ ہو ہمیں اس سے کیا بحث ہے ہمیں تو ہمیں یہ خبر دی گئی ہے سقر ہے جہنم ہے اور اس کا ایک لمحہ جو ہے اس میں بسر ہو جانا وہ بھی قیامت ہے اس کا جتنا خوف ہوگا جتنا مسئولیت کا احساس ہوگا بس یہ اس کا حاصل باقی یہ کہ اس کے بارے میں خود کریت جو ہے وہ اہلِ ایمان کا کامی نہیں تو اہلِ ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا جو مومنین سادقین ہیں اور جو اہلِ کتاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا انہیں بھی یقین حاصل ہو جائے گا جس کا میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ لازمان ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابَنُ وَالْمُومِنُونَ اور نہ شک میں مبتلا ہوں نہ وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور نہ اہلِ ایمان یہ ریب اور شک ان کے قریب نہیں آئے گا البتہ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اب یہ لفظ وہ ہے جو خالص مدنی صورتوں کے ساتھ ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ یہ مرض یہ نفاق کا مجھے خیال آیا کہ جو مضبور میں نے آشروع میں بیان کیا اس میں ایک قصر رہ گئی کہ وہ جو میں بیان کر رہا تھا مخالفین کا مضبور اس میں سورہ مضمل میں بات مجموعی انداز میں کہی گئی وہ الفاظ بتا رہے ہیں ذرنی وَلْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا چھوڑ دیجئے نبی مجھے اور جھٹلانے والوں کو اور انہیں محلت دیجئے تھوڑی سی یہاں جمع کا سیغہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پھر اس طرح کے الفاظ جو پوائنٹرلی کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کریں وہ الفاظ موجود نہیں جبکہ سورہ نون میں اور سورہ مدسر میں تو سراحت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ کوئی شخص معین جو ہے پس منظر میں اب ہم یہاں تھے وَلَيَقُولَ النَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَعَذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے مرض ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ نفذ آیا اور اس کے بعد یہ نفذ کچھ عرصے تک چلا ہے نفاق کا لفذ جب تک کھل نم کھلہ قرآن نے استعمال نہیں کیا منافقین جو ہے ان کے دلوں میں بیماری تھی جو بڑھ کر نفاق بن گئی وہ بیماری جو ہے اس کا ایک درجہ وہ ہے جس کو ہم زعف ایمان کہیں گے لیکن یہ کہ جب اس کے اندر جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے جھوٹی قسموں کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو پھر اور عداوت جو ہے اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جائے پھر وہ نفاق کے تین درجے بن جاتے ہیں تو قرآن مجید نے بہت دیر تک منافقین کے نفاق کا پرگاہ چاک نہیں کیا بلکہ ان کو افہام و تفہیم کے انداز میں متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اندر جھانکو اور متنبہ ہو جاؤ کہ تمہارے اندر یہ روگ ہے اس روگ کا علاج کر لو اس سے پہلے کہ یہ بڑھ کر ایک ایسی شکل اختیار کر لے جو تمہیں جہنم کے سب سے نچلے تبقے میں پہنچا دیں تو یہ نفذ بھی در حقیقت بکی صورتوں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا بلکہ مدنی صورتوں کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہے وَلَيَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کیا ارادہ فرمایا اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے کیوں بیان کیا کیا ضرورت تھی یہ انیس کا عادل نہیں لاتے کیا ضرورت تھی اس کی اب یہاں سے ان کا وہ تشکک اور ریب جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوا اور اس کو جیسا کہ میں پورا فلسفہ سورہ انام کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں اللہ تو چاہتا ہے جو اندر ہے وہ باہر آ جائے اس لیے کہ وہ عذاب یا ثواب کا مستحق شخص بنے گا اپنے ظاہر کے بنیاد پر جبکہ اس کی خباست ظاہر ہو جائے جبکہ اس کے اندر خیر جو ہے وہ بھی نمائع ہو کر سامنے آ جائے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا یہ خب سے باطن ظاہر ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اب دیکھئے یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے الفاظ ہیں وہاں بھی یہ آیت تھا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَا يَضْرِبَ مَسَلًا مَا بَعُودُ غَنْ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَازَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَسَلًا يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَلْقُضُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهَا يُسْلَى وَيُسْلُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ غَالِبًا تو یہ فلسفہ پورا کھل کر وہاں آیا ہے یعنی اس مضمون کے لیے وہ اس کے لیے مشابہت کے لیے ذہن میں رکھئے یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رقوع کا نصف ثانی جو ہے نصف آخر اس میں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اب یہاں پر تو ایک مطلق بات آئی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لیکن وہاں واضح کر دیا اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہیں فاسقوں کو جو توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی اللہ کا یہ اختیار تو مطلق ہے جسے چاہے وہ ہدایت دے دے جسے چاہے وہ گمراہ کر دے طاقت اس کی قدرت وہ تو ہر شے پر حاوی ہے لیکن یہ کہ وہ کرتا کیا ہے الالٹپ نہیں کرتا معاذ اللہ ظلم نہیں کرتا وہ معاذ اللہ وہ جو حقدار ہے اس کا اس کو وہ حق پہنچاتا ہے جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے حق کو کھولتا چلا جاتا ہے اور جو حق کے طالب نہیں ہے زیز کے طالب ہیں وہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں ہم پڑھ چکے جن کے دلوں میں کجی ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کجی کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے یہ ہے سنت اللہ یہ ہے اللہ کا قانونِ ہدایت و ضلالت جس پر پہلے تو بہت مرتبہ میں نے تفصیلی گفتگوئے کی ہیں کہ اس قانون کی کئی دفعات ہیں قرآنِ مجید میں کہیں ایک دفعہ بیان ہو جاتی ہے اس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے جب تک کہ ان سب کو جمع نہ کر لیا جائے نمبر ایک یہ کہ ہدایت و ضلالت کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں قدرت اس کی ہے جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کر دے لیکن جو طالبِ حق ہوتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے جو کجی کا طالب ہے اس کے لیے کجی کو کھولتا چلا جاتا ہے جو غلط راستے پر بڑھتا ہے اس کے لیے اور راستے غلطی کے گمراہی کے بے حیائی کے اور آسان کر دیتا ہے جو خیر کی طرف آتا ہے اس کے لیے خیر کی کٹھن منزلوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پورا قانون اور یہاں تک کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے دوسرا معاملہ جو کجی کے طالب ہیں یہاں تک کہ وہ اس درجے تک پہنچا دیتا ہے اس تیسیر اور توفیق کے ذریعے سے جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن اب وہ واپس لوٹ ہی نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں اب ان کے دلوں پر بہر ہو چکی ہے وہ اس گمراہی کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اے نبی آپ کا انذار تبلیغ اور تبشیر اور تذکیر اور نصیحت اور وعہ سب ان کے حق میں اب بیکار ہیں وہ اب ہدایت کے راہ پر آنے والے نہیں ہیں ان کے دلوں پر بہر لکھ چکی ہیں اب ان چار درجوں کو اگر سمجھیں گے تو کہیں آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن کسی ایک جگہ پر تو ایک ہی بات آتی ہے اس پر آدمی جو ہے پھر الگ جاتا ہے تو پورا قانون ہدایت و ضلالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے اب یہاں یہ بات کھوڑ دی اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہ خود کتنے فرشتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا وہ قنوط کی حالت میں کھڑا نہیں ہے ہاتھ بانے ہوئے اللہ کے جناب میں یا وہ رکو میں ہے یا سجود میں ہے اس کے فرشتوں کی تعداد کو کون جان سکتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرَ اور نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی ایک تذکرہ ایک نصیحت انسان کے لیے یہاں لاکر قافیہ وہی آگیا اس آیت مبارکہ کا اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کی قدرت اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ وہی جو چلا راتس افلیہ سقر قافیہ وہی آگیا وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَانِ الْبَشَرَ لیکن آیت پندرہ آیتوں کے مسابی ہیں اور اس کی داخلی جو ہے شہادتیں وہ بھی اسی طرف لے جانے والی ہیں کہ یہ کافی عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے اس عرصے تک اللہ نے کھلا چھوڑے رکھا یہ مباحثے کرتے رہے غور و خوز کرتے رہے استہزا کرتے رہے ان کا خوب سے باطن ظاہر ہوتا رہے جو گندگی جن کے دلوں میں ہے وہ گندگی نمائع ہو جائے یہ چونکہ اس کا فتنہ اس کی طرف سے امتحان اور آزمائش کا ایک مسلطن اس کی سنت ہے اس کا طریقہ ہے لہٰذا اس وقت تک اللہ تعالی نے انہیں بعد میں اس کو کھول دیا وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرْحِیَا سے کیا مراد ہے یا تو کسی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے یا اس سورہ مبارکہ کی طرف اشارہ ہے یا سقر کی طرف اشارہ ہے ہوش آ جائے جاگ جائیں ان کے لیے جو ہے ایک مرتبہ چوکنے کا سامان فرام کر دیا جائے کیونکہ مونس کی ضمیر ہے تو یہ ان میں سے مختلف چیزوں کی طرف یا یہ پوری صورت کی طرف یا آیت کی طرف اور یا یہ کہ سقر کی طرف جو ہے یہ ضمیر جو ہے وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرْ ذِكْرَا کے لحظ پر بہت گفتگوئے ہوئی ہے ذہن میں صرف تعدہ کر لیجئے قرآن کے فلسفہ اور حکمت کا یہ بھی اہم مضمون ہے کہ علم حقیقی انسان کی فطرت میں موجود ہے اللہ کا علم اللہ کی توحید کا علم اللہ کے صفات کمال کا علم فطرت میں ہے فطرت میں مراد کیا ہے ہماری روح اور روح کا ایک تعلق ہے براہ راست ذاتِ ماری تعالیٰ کے ساتھ تو سب کچھ تو ہے اندر ہر شخص اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے ہیں میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا وہ یہ جو ایک زمانے میں ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے مسلمان ہندو ملے جلے ان کا ایک بھگتی کی تحریک چلی تھی تو ان کی ایک خاص شاعر ہی اس طور میں پیدا ہوئی ہے تو بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گشڑی لال گرا کھول جانے نہیں اس بج بے کدال یہ ہندی زبان کی بڑی خوبصورت دوہا ہے کہ وہ بھیک ہے شاعر جو ہے وہ جو درویش ہے کہہ رہا ہے کوئی بھوکا نہیں ہے انسان ہر ایک کی گشڑی میں لال ہے بہت بڑا موٹی قیمتہ ہیرہ جو ہے ہر ایک کی گشڑی کے اندر ہے گشڑی ہوتی تھی اس میں لوگ مال لے کر چلتے تھے اپنا لیکن وہ گرا لگی ہوئی ہے گرا کھولنی نہیں آتی اس لیے کنگال بنے پھرے ہوئے ہیں حالانکہ ہیرہ موجود ہے وہ ہیرہ کیا ہے وہ تو وہ روح ربانی ہے وہ تو فتنت انسانی میں موجود ہیں ہم نے اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے وہ گرا کھولیں نفس کی اور کچھ نفس کا تذکیہ کریں اور وہ اس کے اندر سے برامت کریں کھوڑ کر نکالنا ہے اندر سے تو گرا کھول کر گشڑی میں سے وہ بال نکالنا ہے بال تو بڑا قیمتی ہر ایک کے پاس ہے بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گشڑی لال گرا کھول جانے نہیں اس بدبے کنگال اس سبب سے کنگال ہو گئے تو اندر تو ہے قرآن مجید وہ اندر کیا جو علم حقیقت ہے اس کو اجاگر کرتا ہے نمائع کرتا ہے یاد دہانی کراتا ہے جیسے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی یاد جو ہے اب بہت عرصے سے وہ یاد نہیں آیا ذہن سے اتر گیا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل اچانک کہیں آپ نے ٹرنک کھولا اس نے کبھی آپ کو کوئی قلم دیا تھا وہ قلم نکل آیا دوست یاد آگے نہ آپ کی انٹینشن تھی نہ آپ کا ارادہ تھا نہ آپ کوئی میڈیٹیشن کر رہے تھے بیٹھے ہوئے دوست کو یاد کرنے کے لیے کوئی اپنے ذہن کے وہ حافظ خانے کے نیچے سے وہ فائل برامت کرنے کی کوئی آپ کی کانشنس ایفرٹ نہیں تھی لیکن ایک نشانی دیکھی اور یاد آگے اسی طرح قرآن مجید تذکیر کرتا ہے یاد دلاتا ہے آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی آیاتِ قرآنیاں یہ تینوں مل کر جو اندر ہمارا ڈارمنٹ ہے ہمارا کانشنس انر کانشنس جو ڈارمنٹ ہے اسے ایکٹیویٹ کر کے اُبھار کر سامنے لے آتا ہے وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرْ قَلَّا وَالْقَمَرْ اب یہ پھر اسی رنگ میں صورت چل رہی ہے جو شروع کی تیس آیتیں تھیں درمیان میں یہ بہت بڑا ایک آگیا تھا معاملہ لیکن اس کے زمین میں ایک بڑی اہم حقیقت تھی جو مجھے بیان کرنی ہے غالباً درس ہمارا آج اسی تک رہ سکے گا اس انیس کے حوالے سے ایک مسئلہ کچھ عرصے پہلے پوری دنیا کے اندر اٹھا ہے اور وہ ایک دور جدید کا ایک بڑا کارنامہ اور کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت اور زندہ موجزہ قرآن کا بہت کچھ یہ پھیلا اور ایک شخص ہے رشاد خلیفہ ڈاکٹر رشاد خلیفہ امریکہ میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ایک میتمیٹیکل سسٹم ہے اس کا ایک ریاضیاتی نظام ہے اور اس میں اس نے اس انیس کی عدد کو بنیاد بنایا قرآن مجید کی بھی حفاظت پر انیس کا عدد معمور ہے یہ اس نے فلسفہ پیش کیا اس کے لئے کچھ شواہد اس نے پیش کیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی ہر صورت کے شروع میں سورہ آیت بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کے انیس حرف ہے یہ اس کا قول ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں سارا جو چلا ہے پھر ایک اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے جن صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات ہیں تو اس صورت میں وہ حرف انیس کے ملٹیپل کی حیثیت سے آیا ہے مسکر اس کی جو ایک دلیل یا ایک مثال جو بہت میرے لئے کنونسنگ تھی کہ سورہ قاف ہے قاف والقرآن المجید بل عجبوا انجاہم منظرم منہم فقال القافرون حاذا شئیون عجیب اس نے کہا اس میں حرف قاف قاف سے یہ شروع ہی اور قاف ستاون مرتبہ آیا ہے جو ملٹیپل ہے نائنٹین کا انیس تھی یہ ستاون اچھا یہ ایک ایسے اتفاقی بات بھی ہو سکتی تھی لیکن جو اس نے توجہ دلائی جو بہت کنونسنگ میرے لئے بھی ہوئی ایک دور میں اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے دروس میں یقیناً میرے سابقہ دروس میں اس کا حوالہ ہوگا وہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ مہران رہ گیا سورہ قاف میں جب سابقہ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے اب یہاں اس نے کہا اخوان کا لفظ آیا گیا اگر قوم کا لفظ آتا تو قاف اٹھاون ہو جاتے ہیں پورے قرآن مجید میں حضرت لوت جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے لئے اخوان کا لفظ نہیں آیا قوم لفظ قوم کا لفظ آیا ہے اس صورت میں وہاں قوم کے لفظ سے ڈیوی ایٹ کر کے وَإِخْوَانُوا لُوتُ وَأَصْحَابُ الْعَيْكَتِ وَقَوْمُوا تُبَّا اگر وہاں پر بھی قوم کا لفظ آتا تو قاف وہاں پر اٹھاون ہو جاتے ہیں وہ اصول جو ہے میتھمیٹیکل ٹوٹ جاتا اب یہ پڑی کننسیم بات ہے لہٰذا اس قسم کی جو چند چیزیں سامنے آئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ملا اور کمپیوٹر نے قرآن کی صداقت کو ایک اور پہلو سے نمائع کر دیا اس پر عام مسلمانوں کا اور میں خود بھی ان میں شامل رہا اگرچہ میں نے پوری بات اس کی نہیں مانی تھی اس وقت بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے دروس میں کہ کوئی جزوی حقیقت اس میں معلوم ہوتی ہے جزوی حقیقت کلی حقیقت نہیں لیکن یہ کہ یہ مثال ایسی ہے جو میرے لیے بھی بہت ہی کنونسنگ تھی سورہ قاف میں میں نے گنتی کی کئی دفعہ گنتی اب آج بھی میں نے خاص طور پر جب مجھے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ درس جو ہے اس میں میں اپنے سوچ کا آخری لچوڑ بیان کر رہا ہوں پھر وقت آتا ہے کہ نہیں آتا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا تو میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کی تصیبی اور اگر کوئی بات مزید مجھ پر منکشف ہوئی ہے تو میں اس کو پورے طور پر کھول کر اس وقت جو ہے اپنا وہ قرض زندگی کا جو ہے اتار رہا ہوں تو اس میں بھی مجھے وہ بات کہنی تھی اور میں نے شاید کہ میں ذرا حلمت کرتا تو درس شاید پچھلے جو بھی میں دے لیتا پچھلے ہفتے بھی لیکن مجھے وہ اپنے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس معاملے میں جو تحقیق میں کرنا چاہتا تھا اس کا مزید اس کا وقت نہیں ملا تھا میں نے دو اپنے ساتھیوں کو آج لگایا کہ قاف کے سورہ قاف کے قاف گنو کیونکہ میں نے جب گنتی کی تو غلط ہی ہو جاتی ہے اس میں کہیں کچھ بن رہا تھا کبھی باون کبھی تریپن اچھا اس میں یہ چکر بھی تھا کہ قاف جہاں تشدید کے ساتھ آیا ہے اسے دو مانے یا ایک مانے تو اس میں بھی کہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو نہیں بن رہے سکتا جیسا کہ اس نے کہا ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنی اہمیت دے دی تھی اس کو لیکن آج میرے دو ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے پھر پوری طرح گنا ہے تو گنتی کر کے قاف چاہے مشدد ہو اور چاہے بغیر تشدید کے ہو اس کو ایک گنے تو واقعیتاً ستاون بنتے ہیں and it's a bit convincing argument یقیناً اس کے اندر ایک جو ہے وزن موجود ہے باقی سب کا لمبا چوڑا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں بنایا ہے لیکن یہ ہے کہ محض یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ہے اور اتنا ہی میں نے بیان کیا تھا کبھی اس سے زیادہ میں نے اس کی بات کو بیان نہیں کیا بعد میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئی یہ بات جس حد تک میں نے تائید کی تھی مجھ سے کہیں آگے بڑھ گئے شیخ احمد دیدات وہ جو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت ہی معروف ہے عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظروں میں انہیں بہت کامیابیاں اللہ نے آقا فرمائی ہے اور بڑا انہوں نے اس سلسلے میں بڑا قیمتی کام کیا ہے اب چونکہ ان کا بھی موضوع یہ نہیں ہے وہ تو ایک مناظر ہے انہوں نے بھی اس مسئلے کو جب سامنے آیا انہوں نے بھی سمجھا کہ بہت اچھی بات سامنے آیا انہوں نے اسے خوب پھیلایا بہت زیادہ پھیلایا میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ پر یہی ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی جذوی حقیقت معلوم ہو دی کچھ وزن اس میں ہے باقی اس سے آگے کوئی اس کو ایڈوکیٹ کرنا یا اس کو پھیلانا یا اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں تیقن کا جو اظہار ہے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اسے بہت پھیلایا قرآن مجید کی صداقت کے لیے اس کا خوب عام کیا چرچہ کیا لیکن بعد میں جو خبریں آنی شروع ہی وہ بڑی تشویش کا بجیب ہی معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص بہائی ہے بلکہ بہائیوں کا آلہ کار ہے یہ جو کاپٹکس ہیں ایجپٹ کے ان میں سے ہیں وہ ہے بسری رشاد خلیفہ اور بہائیوں کے ہاں انیس کا عدد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کیا بہائیوں کی کل تاریخ جو ہے وہ ایک صدی کی ہے تقریبا اس لیے کہ محمد علی باب یہ پیدا ہوا تھا اٹھارہ سو انیس میں وہاں سے چلا ہے یہ انیس کا عدد کہ جو بڑی اہمیت والا ہے اٹھارہ سو انیس میں پیدا ہوا پھر اٹھارہ سو انیس کی عدد جمع کیجئے ایک جمع آٹھ جمع ایک جمع نو پھر وہ بن جاتا ہے اٹھارہ وہ نو کا ملٹیپل ہے اور ان کے ہاں یہ لفظ چلا آ رہا ہے پچھلی صدی میں محمد علی باب جیسے ہمارے ہاں قادیانی وہ تدبی پیدا ہوا ویسے وہاں پر پہلے یہ محمد علی باب پھر اس کے برنے کے بعد ایران میں تین حصوں میں بٹ گئے ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جو بہائی بن گئے بہا اللہ یہ بہائی جو ہیں یہ کافی ایکٹیو ہیں ان کے ہال بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر ان کا لٹریچر ہے اور یہ کافی اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور وہ اسے بہا اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ کا مظہر بھی مانتے ہیں نہ معلوم کیا کچھ مانتے ہیں بہت بڑے فتنوں میں سے فتنہ وہ بھی ہے ایران سے تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس دور میں خاص طور پر پہلے بھی ان پر سختی تھی اس کے ساتھ وہ قورت العین بھی جو اس کی بہت بڑی مریدنی تھی وہ بھی قتل کی گئی تھی ایران میں لیکن یہ کہ باقی وہ سلسلہ اندر ہی اندر خفیہ وہاں چل رہا تھا لیکن یہ جو انقلاب آیا تھا یہاں ایران میں خمینی صاحب کا اس کے بعد سے تو ان کے اوپر بڑی شدید وہاں پر جو ہے وہ پرسیکیوشن ہوئی اور یہ سب بھاگ کر پاکستان آگئے ہیں بہت ان کی بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں وہ ان ایرانیوں میں وہ ایرانی نمہ قسم کے لوگ جو کہیں بڑے بڑے مکان اور فلیش لے کے رہ رہے ہیں ان میں بڑی تعداد بہائیوں کی ہے جو وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر آئے ہیں ان بہائیوں کے ہاں انیس کا عدد جو ہے یہ ایک مقدس عدد ہے اور در حقیقت انہوں نے یہ سارا کا سارا چکر چلایا اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنا ان کے دلوں میں اپنے لئے جگہ پیدا کرنا انہوں نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی اور ظاہر کر دیا اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی اس فتنہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھانا ہے پیش نظریں اس کا پھر جو فتنہ ہونے کا پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمائع ہو کر اس وقت آیا جبکہ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا یہ جو نشاد خلیفہ ہیں اور بہت سے لوگ اس کے پیروہ ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑے فتنے کی حیثیہ سے امریکہ میں اس وقت یہ اٹھی ہوئی ہے تحریک اور اس نے اپنے اسی mathematical argument کے تحت یہ کہا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ جو ہیں اس کی آخری دو آیات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں مسنوئی ہیں وہ اس کا اصل حصہ نہیں ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں بعد میں فالس ہیں اس کے لئے اس نے جو اپنے ثبوت میں جو اس نے ایک بنایا وہ یہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ جو ہے رسول انفس رحیم تولو اللہ الہ رب اور عرش یہ آٹھ الفاظ جو ہیں ان کی گنتی دی ہے کہ اگر ان دونوں آیتوں کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد نائنٹین کا ملٹیپل بن جاتی ہے اور ان دونوں کو شامل کیا جائے تو پھر اس میں جو الفاظ آگئے ہیں اللہ رب رسول اس کے نتیجے میں وہ جو ڈسٹرگ ہو جاتا ہے mathematical system اور پھر وہ انیس کا ملٹیپل نہیں رہتا لہذا ثابت ہوا کہ یہ دو آیتیں جو ہیں فالس ہیں اور یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں یہ بعد میں الہاق کر دیا گیا ہے جب اس حد تک بات پہنچی تو پھر اہل ایمان کا اس پر جو ہے بات ہا تھنکا کہ یہ تو بہت بڑی ایک فتنے والی بات اور بہت بڑی گمراہی کی تحریک ہے چنانچہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے بولن عبدالقدوس حاشمی رحمہ اللہ ان کا ایک بڑا قیمتی مضمون آیا تھا جو بہت عالمانہ فازلانہ مضمون بھی ہے بہت اونگا مضمون ہے وہ ہم نے جنوری انیس سو ستاسی کے حکمت قرآن میں شائع کیا تھا ساتھی یہ چونکہ ساؤت افریقہ میں احمد دیداد کے ذریعے سے ایک عمراہی بہت پھیل گئی تھی تو اسی جگہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے البلاغ اور اس کے ریٹر ارفاق ملک ہیں ان کا ایک مضمون انگریزی میں وہ بھی ہم نے پورا اس میں شائع کیا تھا ڈاکٹر ابسار کی ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر یہ بہت ہی اہم تحریریں ہیں یہ دو اور یہ آپ حضرات پڑھنے کی کوشش کریں بہت معلومات افضاء بھی ہیں اور اس موضوع پر اس کی پوری خباست اس پوری تحریر کی وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی اور انہوں نے کھول کر اس کی پوری جو ہے اس کا پردہ دری کر لی ہے پردہ اٹھا دیا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے قرآن مجید کی حقانیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اور یہ ایک فتنہ تھا البتہ اب اس پر جو آخری بات مجھے کہنی ہے کہ میرا جو وہ رائے تھی میری جو میں نے پہلے ظاہر کی آیا میں اس پر قائم ہوں یا اس میں میں کچھ ردوں بدل کر رہا ہوں یہ میں کہ میں نے جیسا کیا ہے ان دروس میں جو یہ سلسلہ اب چل رہا اس میں میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے ان باتوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں لیکن دیانت کا تقاضی ہے کہ جو بات ہو اس کو انسان بیان کر دے میری جو آخری رائے بنی ہے میں نے آج وہ پورا مصمون دوبارہ پڑھا ہے مورن عبدالقدوس حاشمی صاحب کا بھی کھروارفاق ملک صاحب کا بھی وہ پورا سلسلہ آیا ہے تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی جزوی اعتبار سے اس کے اندر حقیقت کا پہلو ہے انیس کا یہ معاملہ اب مولانا عبدالقدوس حاشمی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو کہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ انیس نہیں بلکہ اکیس ہیں اس لیے کہ بسم جو ہے بے اسم ہے علف اس کے اندر موجود ہے چاہے لکھا نہیں گیا قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات انہوں نے بتائے کہ بے اسم ہے وہاں پر علف بی ظاہر کیا جاتا ہے اس میں نہیں آیا لیکن یہ کہ اس میں کیوں نہیں آیا آخر یہ صدیوں سے ایک رسم الخط ہے کہ جو معین ہوا ہے تو کوئی بات جو ہے اس کے اندر اسی درجے میں ایک پارشل ٹروت کی حیثیت سے نظر آتی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا سورہ قاف کا آج میں نے پوری ایکسرسائز کر لی اور وہ بات ثابت ہوئی کہ واقعیتاً ستاون قاف بنتے ہیں اور اگر کہیں قوم الوت ہوتا تو اٹھاون ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں اس سے جو فتنہ بنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دوں آج میں غور کرتا رہا میرے سامنے ایک مثال آئی ہے اس مثال کے حوالے سے وہ بات جو ہے پورے طور پر منکشف ہو جائے گی جو ادرال فیزکس سے کچھ بھی واقفیت لکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ نیوٹن کی فیزکس اور نیوٹن کے لاؤز اف موشن جو آئینسٹائن کے اصولوں اور آئینسٹائن کے نظریے کے بعد تھیوری اف ریلیٹیوٹی کے بعد وہ معلوم ہو گیا کہ وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح نہیں ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے ایک لیمیٹڈ سکوپ میں وہ لاؤز اف موشن آج بھی ویلیڈ ہیں اور چلتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ٹوٹل ٹروت نہیں ہے آگے چل کر ایک براڈر پرسپیکٹیم میں جب آئینسٹائن کا نظریہ جو ہے اضافیت کا وہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ ایک لیمٹ ہے ان کی ایک لیمٹ کی حد تک تو وہ ہولڈ کرتے ہیں وہ صحیح ہیں لیکن یہ ہے کہ انہیں ٹوٹل ریالیٹی نہیں قرار دیا جا سکتا اب ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ نیوٹونین فیزکس کو ماننے والے جہاں جہاں وہ سارے اصول غلط ثابت ہو رہے ہیں وہ کائنات کو غلط کہہ دیتے کائنات غلط ہے نیوٹن کے اصول صحیح ہے یہ ہماری ایکویشنز جو ہیں اس معاملے کے اندر نیوٹن کے اصول کے مطابق صحیح نہیں بیٹھ رہی تو گویا کہ کائنات غلط ہے نیوٹن کے اصول صحیح ہیں یہاں یہ شکل پیدا ہوئی کہ غور و فکر کیا گیا کہ کوئی اور بھی پرنسپل معلوم ہوتا ہے کوئی اور بھی بنیادی حقیقت ہے جو نیوٹن پر منکشک نہیں ہوئی تھی این ایڈیشنل ٹروت جس کے لیے کہ سرچ کی جائے تلاش کی جائے تو ایڈیشنل ٹروت ہے کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی شکل کے اندر سامنے آیا معلوم ہوا کہ نیوٹن کے لاؤس بھی they are valid لیکن وہ ایک limited scope کے اندر valid ہیں البتہ total reality کو وہ explain نہیں کر سکتے total reality is correct لیکن اس کو explain کرنے کے لیے ایک نیو تھیوری آف ریلیٹیوٹی لانی پڑی کسی کو سمجھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی بات جیسے کہ سائنس کے بہت سے فنومنہ ہیں جو جب قرآن مجید میں ریفر کیے گئے تو اس وقت صحابہ اکرام انہیں نہیں سمجھ سکتے تھے اس لیے کہ سائنس کی معلومات اس وقت اتنی تھی نہیں جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے قرآن کتابیں ہدایت ہے ہدایت انہوں نے سمجھی اور پوری سمجھی اور قرآن کا عملی فہدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی practical example سے واضح کر دیا اسی کو پکرنا ہے اللہ علیہ بن نواجز مضبوطی کے ساتھ دانتوں کے ساتھ پکرنا ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں سائنس فنومنہ کا جو تذکرہ ہے اس کے اعتبار سے وہ آیت ہمارے لئے رہنما رہے گی ہمیشہ کے لئے اس اعتبار سے اگر مورس بکائی نے یہ کام کیا کہ کتاب دکھی کہ اب تک جتنی بھی scientific inventions ہوئی ہیں یا scientific discoveries ہوئی ہیں جو ابھی حقائق بریافت ہوئے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید سے کہیں تک راتی ہو تو یہ یقیناً ایک بات ہے ہم اس کو قدر کی نگا سے دیکھیں گے ہم یہ نہیں کہیں کہ صاحب امام راضی نے تو یہ لکھا ہے ہم یہ کیسے مان لیں امام راضی آج سے آٹھ سو برس پہلے کے آدمی ہے اس وقت جو بھی معلومات تھی فلقیات وغیرہ کے جو علم تھا اسی کے حوالے سے وہ تفسیر کر سکتے تھے قرآن مجید کے جو scientific phenomena کی تفسیر ہے اس میں ہم اپنے متقدمین کو نہیں پکڑیں گے بلکہ جیسے جیسے بات آگے چل رہی ہے اس کو سمجھے گے البتہ قرآن کا عملی پہلو اس میں بیک باہر پیچھے جاؤ اور پیچھے ہٹو یہاں تکے پہنچ جاؤ دور رسالت تک ما انا علیہ واصحابی جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس پر پہنچ جائیے تو عملی اعتبار سے جتنا پیچھے جا سکے پیچھے جائیے لیکن فکری علمی اعتبار سے scientific phenomena خاص طور پر اس کے اعتبار سے آگے بڑھیں with the march of science آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کے زمین میں بھی آگے بڑھنا چاہیے اسی طرح کی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انیس کے عدد کی کوئی اہمیت ہو اور اس میں کچھ پارشل convincing جو ہے data کچھ فراہم ہوتا ہے تو ہم اس کی نفی نہیں کریں گے باقی یہ کہ اس کو ہم مان لے اصل اور اب قرآن کو چھیلنے پر آ جائیں یہ فتمہ ہے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو مانے اصل اصل اور اٹل البتہ یہ کہ یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس mathematical نظام کا کوئی اور factor بھی ہے کوئی اور element بھی ہے کہ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے شاید اس سے explain ہو جائے اور وہ بات واضح ہو جائے لیکن یہ کہ قرآن مجید محفوظ ہے اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے یہ قرآن مجید جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا ویسا ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے ہمارا یقین یہ ہے ہمارا ایمان اس میں ذرا تزلزل ہو جائے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اسلام کی ملیات دھے جاتی ہے اصل یہ ہے اصل کوئی mathematics نہیں ہے اصل کوئی science نہیں ہے وہ تو اصل تو یہ ہے جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ سبع سماوات کی ابھی ہمیں خبر نہیں ہے اللہ اللہ خیصلہ آگے چلیں گے بات کھل جائے گی ہمیں یقین ہے کہ بات جب کھلے گی تو واضح ہوگا یہ تھی وہ بات کوئی نہ کوئی سات کا فنومنن آئے گا کہ ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے سبع سماوات اس لیے کہا تھا اس طرح میں نے کہا انیس کے عدد کی کوئی حقیقت کھلے گی یقیناً اہل کتاب کے ہاں بھی کہیں اس کا تذکرہ بلے گا لیکن اس کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے اب تمام ان کا لیٹریچر آدمی کھنال جائے اور بہت سے چیزیں ان میں سے ہم ناپید بھی ہے بلکی بھی نہیں ہے لیکن قرآن بتا رہا ہے لَيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا هِمَانَمْ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سابق میں اس کا تذکرہ معجون تھا اور اگر انیس کے عدد کا کوئی تعلق ہم مانتے ہیں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ اور پھر مولانا اصلاحی صاحب نے جو پیش قدمی کی ہے ہم سمجھتے ہیں بڑی کنٹریبیوشن ہے قرآن مجید کے یہ سات گروپ مکی بدنی مکی بدنی مکی بدنی اس کا کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا جو ہمارے متقدمین ہیں یا یہ کہ خود فراہی اور مولانا اصلاحی سے پہلے اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں انٹرسپرسٹ کر دی گئی ہیں مکی اور مدنی صورتیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا ترتیب نزولی سے قرآن ہوتا چلیے پوری ترتیب نہ ہوتی پہلے ساری مکی ہو جاتی پھر ساری مدنی ہو جاتی چلیے اگر مدنی پہلے لانی تھی پہلے ساری مدنی ہو جاتی پھر ساری مکی ہو جاتی نہیں کوئی حکمت ہے اس میں اور اس کو اگر آج ورانا فراہی کے مکتب فکر کے ذریعے سے یہ بات لوگوں نے جانی ہے تو ٹھیک ہے جو بھی حق ہے اس کو ہم قبول کریں گے کہ واقعی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سات گروپ ہیں ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک برکزی مضمون ہے ایک جیسے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی مضمون کا ایک رخ اس گروپ کی مکی صورتوں میں آیا ہے اور اسی مضمون کا دوسرا رخ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آیا ہے ہر گروپ کا ایک عمود پھر ہر صورت کا ایک عمود یہ یقیناً ایک نظام ہے اور یہ نظام جو ہے نہ امام راضی کے علم میں تھا نہ امام زمخشری کے علم میں تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن مجید کے بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ اس کے عجائب جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی لا تنقضی عجائبہو وَلَا يَشْبَعُ مِنُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُوا اَنْ قَسْرَتِ الرَّدُ تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کہ اس وقت بھی میں نے کوئی حد سے زیادہ اعتدال سے بڑھ کر اس نظریہ کی تائید میں ہی کی تھی لیکن یہ کہ ایک جزر کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے لیکن معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اسے اصل مان دینا جس کو ہم کہتے ہیں اصول موضوع اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید کو چھاننا پھٹکنا اور اس کی کچھ کبھی بیشی کا ثموت تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فتنہ بہت بڑا فتنہ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ایک بات آپ سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا باطل بھی مجبور ہے محتاج ہے اس کا کہ حق کے کسی ایلیمنٹ کو لے کر اپنے آپ کو کھڑا کریں باطل محض کہیں نہیں ہو سکتا بڑے سے بڑے باطل کو بھی ضرورت ہے حق کے کسی ایلیمنٹ کی تو سٹینڈ باطل کی تو ریڑ کی ہڈی ہی نہیں بلکہ اصل معنی میں تو باطل کا وجود ہی نہیں باطل کا کوئی وجود نہیں اسے اپنے وجود کے لیے حق کا کوئی کوئی ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے اس کے گرد وہ اپنا باطل کا تانہ بانہ اپنا جالہ جو ہے وہ بنتا ہے اس لیے یہ باطل کا تانہ بانہ جو ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ تھوڑا سا حق کا ہونا یہ کوئی بائی نسکیاس بات نہیں ہے اس حد تک بات اگر دو چار شواہد بھی ایسے ہوں اگر گنتی کرنا آسان نہیں ہے اس نے تو دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ آئے ہیں حروف ان میں سے بعض مثلاً سورہ عراف اب اس میں جو حروف آئے ہیں سواد وغیرہ علف لا ممیم سواد اس نے ثابت کیا ہے اب گنتی کرے کوئی تو اگر ایسی کوئی چیز ہو تو میں نہیں سمجھتا میں نے حروف مقتعاتی کے زمن میں یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ یہ بھی کوئی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے لیکن معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اسے ایسی کلی حقیقت مان لینا کہ اس پر اب ہم قرآن مجید کے بارے میں فیصلے کرنے لگے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اب تو داہر بات ہے کہ اس کا فتنہ ہونا بھی نمائن ہو چکا چنانچہ شیخ احمد دیداد کی طرف سے بھی اپنی بات کی پھر انہوں نے اس پر رجوع کیا اور پھر اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ شائع کرایا گیا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ شخص تو بہت بڑا فتنہ نکلا ہے اور بہت بڑی گمراہی جو ہے اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ میں پھر ارز کر رہا ہوں میں اس حد تک نہیں گیا تھا اور آج میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی درجہ میں کوئی جزوی طور پر کوئی میتھمیٹیکل نظام قرآن کا ہونا یہ کوئی بائی دس قیاس بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ہمیں مزید تلاش کرنا ہوگا اس کی حقیقتیں قرآن کو ما بین الدفتین اپنی جگہ پر الحق مانتے ہوئے پھر یہ کہ مزید تحقیق کریں تو شاید اس کا کوئی اور فیکٹر ایسا سامنے آ جائے کہ جس سے وہ نظام جو ہے پورے طور پر وہ واضح بھی ہو جائے اس کی پوری ایکسپلینیشن بھی ہو جائے اور یہ کہ قرآن کے اوپر کوئی حرف نہ آئے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ سمم معاذ اللہ میں بارالا آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ حکمت قرآن کا یہ پرچہ بہت چند پرچے یہاں ہمارے ہاں نکلے ہیں میں نے کہا تھا کہ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں گے ان کے لئے تو شاید بیس پچیس کتنے پرچے ہیں تو یہ جو حضرات لینا چاہیں وہ لیلے صرف ایک روپے اضافی ہم آپ سے لیں گے چار روپے کی بجائے پانچ روپے تاکہ جھگڑا نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نساق تازہ جو ہے جمعے میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہوں نے تو ان کے علم میں ہے میں نے کہا تھا اس کو ایک تحریک کی حیثیت سے آگے پہلائی پہنچائیے خاص طور پر تبلیغی جماعت کے حضرات کو کہ ان پر یہ حقیقت منکشف ہو کہ محض عمر بالمعروف نہیں قرآن مجید میں عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں منکر بھی لازم ٹھیلایا گیا ہے اور اس کے بغیر یہ گاڑی جو ہے دو پئیوں پر چلے گی آگے نہیں بڑھ سکتی اگر اس میں سے ہم نے ایک کو اس میں سے ساکت کر دیا تو اس پر چونکہ اس موضوع پر نہ صرف یہ کہ میری ایک بڑی ایک وقت میں کسی وقت آمد ہوتی ہے طبیعت کی ایک اچھی تقریر ہو گئی تھی وہ ہے بلکہ اس میں حوالہ ہے شیخ التبلیغ جو عمیر تھے مولانا محمد یوسف صاحب کی تقریر کا جو انہوں نے اپنے انتقال سے تین دن پہلے کی رائیوین میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے اور رائیوین میں تین دن پہلے کی وہ تقریر ہے اس کا ایک طویل حوالہ اس میں موجود ہے تاکہ ان حضرات پر حجت جو ہے انہی کے ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے قائم کی جائے تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر آج آپ کو مل جائیں گی اقول قول حضا وستغفر اللہ لی و لکم ونسائر المسلمین عمل مسلمات